السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم پڑھیں گے سیدہ فریعہ بنت مالک بعض لوگ اس کو فریحہ لکھ دیتے ہیں حا کے ساتھ تو یہ عین کے ساتھ ہے فریعہ مومن خاندان کی بیٹی نام فریعہ والد کا نام مالک بن سنان انساری خزرجی ہیں محدث صحابی اور مفتی مدینہ سعد بن مالک یعنی ابو سعید خدری ان کے بھائی تھے ابو سعید خدری کا نام تو سب نے سن رکھا ہوگا بہت زیادہ حادیث میں ان کی روایت آتی ہے تو وہ فریعہ کے بھائی تھے علامہ ابن افیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں اور علامہ ابن عبدالبر نے اپنی تصنیف الاستیعاب میں یہ دونوں کتابیں بہت مشہور ہیں صحابہ کے حالات زندگی کے بارے میں سعیدن ابو سعید خدری کے بارے میں یہ لکھا ہے کانا ابو سعید من الحفاظ المکفرین العلماء الفضلاء الاقلائی ابو سعید علماء فضلاء دانشوروں اور اعلیٰ درجہ کے حفاظ حدیث میں سے تھے کون تھے کون تھے ابو سعید صرف صحابی نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالم فاضل اور دانشوروں اور اعلیٰ درجہ کے حفاظ حدیث میں سے تھے یعنی ہر شخص کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہوتا ہے تو ان کا مقام اور مرتبہ علم اور فضل کے اعتبار سے اور حفظ حدیث میں بہت آگے تھا جو یہ چاہتا ہے کہ سعیدہ فریہ کے پاکیزہ خاندان کے بارے میں زیادہ زیادہ معلومات حاصل کرے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا والدہ کی طرف سے بھائی قطادہ بن نومان یہاں انہوں نے والد لکھا ہوا ہے اگر والد کی طرف سے ہو تو پھر کیا بنے گا بن بنے گا بن نومان تو نہیں ہو سکتا نا پھر کیا ہوگا بن مالک سنان تو مالک کے والد کا نام تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک گول ہے ڈال دیجئے والد کے آگے والدہ کی طرف سے بھائی قطادہ بن نومان انساری جنگ بدر میں شریک ہونے والے مجاہد ہیں یہ جنگ عہد کا ماہر تیر انداز ہے یعنی پورا خاندان دین کی خدمت میں آگے آگے ہیں حضرت فریہ کے علاوہ ان کے بھائی ابو سعید خدری اور پھر ماں کی طرف سے ایک اور بھائی قطادہ بن نومان جب جنگ عہد کی چکی کا پہیا گھوما زور کا رن پڑا تو اس بہادر کی آنکھ میں تیر آ لگا جس سے آنکھ نکل کر رخصار پر ڈھلک گئی ذرا سوچئے پوری آنکھ باہر آ گئی یا موہ پہ آ گئی لٹک گئی یہ اسی حالت میں فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے آنکھ کو پکڑ کر اس کی جگہ رکھ دیا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ تیز اور خوبصورت ہو گئی یعنی آپ گھبرائے نہیں اور پیچھے نہیں ہٹے اور پریشان ہو کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ آپ نے کیا کیا اٹھا کے واپس رکھ دیا واپس فکس کر دیا یہ کون کر سکتا ہے ایسا عمل میدان جنگ میں اتنے خوف کے عالم میں کون کرے گا جی آپ بتائیں جو خود ویل کمپوزڈ ہوگا کام ہوگا وہ ہی امرجنسی کو ڈیل کر سکے گا عام طور پر جب کوئی چھوٹا مٹا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ہم بچہ گر گیا چھوٹ لگ گئی خون بہنے لگا ماں کیا کرتی ہے پانک ہو جاتی اس وقت پانک ہونے کے بجائے کرنے کا کام کیا ہوتا ہے بچے کو یہ تسلید ہے کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کراچی میں ایک دفعہ میں پڑھا رہی تھی اور اسی طرح تفسیر کی کلاس لے رہی تھی تو میرے سامنے کسی نے لاکھیں چٹ رکھی کہ آپ کو بیٹا ایک دروازے سے ٹکرایا ہے اور اس کا بہت زیادہ چھوٹ آگی اور وہ زخم کھل گیا ہے یعنی کہ وہ وہاں سے کھل گیا ہے کافی جو اس کا حصہ ہے تو آپ پھوری طور پر آجیں تو میں نے بتایا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا آپ اس کو ہسپٹل لے جائیں کہ میں اس و کیا کر سکتی ہوں اگر میں اٹھ کے پینک ہو جاؤں اور بھاگ نکلوں اور رونا دھونا مچاؤں تو کیا ہوگا آج تک وہ کافی بڑا نشان موجود ہے لیکن وہ لے گئے اور بات ختم تو بہت دفعہ ہم چھوٹی سی تکلیف ہوئے اور بڑی اس پر سارے کام کار چھوڑ کر فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں زندگی صرف ایک بار ملی ہے اور اس میں ہر وقت میں یہ سوچنا چاہے کہ اس وقت کرنے کا اہم ترین کام کیا ہے اور اس کو کر لینا چاہیے اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ذات کو ایک طرف کریں کیونکہ ہم اس وقت بچے کی تکلیف دیکھنے کے بجائے یا کسی اور کی تکلیف دیکھنے کے بجائے یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے اور آؤ مجھے بھی سنبھالو ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر آنکھ کو واپس اپنی جگہ پر ڈال دیا اور وہ آنکھ بہت اچھی ہوگی بلکہ پہلے سے بھی اچھی ہوگی اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت بھی ہے اور دوسرا آپ کا بروقت صحیح اقدام کرنا بھی سیدہ فریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی طرف سے ان کی ایک بہن بھی ہے ام سحل بنت نعمان یہاں بنت کو بنت کر دیجئے کیونکہ ام سحل ہیں اور یہ بیٹی ہیں نعمان کی انساریہ وہ مومنہ خاتون ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اللہ اس معزز خاندان سے راضی ہوا اس کے کتنے ہی افراد ہیں جنہیں حبیبِ قبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا یہ ان سب کے لئے بہت شرف اور عزاز کی بات ہے مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں اور مدینہ کے قریب پہنچنے والے ہیں تو یہ اعلان سنتے ہی لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر آپ کا استقبال کرنے کے لئے باہر نکل آئے مالک بن سنان ان کی بیٹی فریہ اور سارا خاندان استقبال کرنے والوں میں پیش پیش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عیوب خالد بن زید انساری کے ہاں مہوان ٹھہرے پھر آپ نے مسجد نبی اور اس کے ساتھ ملحقہ ازواج متحرات کی رہائش کے لئے حجروں کی تعمیر کا حکم دیا سیدہ فریہ کی شادی سہل بن رافع کے ساتھ ہوئی یہ قبیلہ خزرج کا ششم و چراغ تھا لیکن یہ زیادہ عرصہ ان کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکا ہوا یہ کہ اس کے غلام فرار ہو گئے بھاگ گئے جیسے وہ جانور بازوں کے چھوٹ کے نکل بھاگتے ہیں کوئی بکری گم جاتی مرگی گم جاتی یہاں عام طرح پہ ہوتا رہتے ہیں کئی لوگ تو مسجدوں میں اعلان کراتے رہتے ہیں تو بہرحال ان کے غلام بھی بھاگ گئے یہ ان کی تلاش میں ان کے پیچھے گئے تو انہوں نے دھوکے سے قتل کر دیا جب سیدہ فریہ کو اپنے خامند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو بہت افسردہ ہوئی سوچا کہ بقیہ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جائیں لیکن اس معاملے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میرے شوہر یوں قتل ہو چکے ہیں آپ سے کیوں مشورہ کیا بھائی کی بھی آنکھ نکلتی آپ کے پاس آتے ہیں اور اس موقع پر ان کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے آپ کے پاس آتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ تھے دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کے اندر اس بات کا جذبہ بہت تھا کہ ہر معاملے میں صحیح طریقہ کار اختیار کیا جائے جو اللہ سبحانو تعالیٰ کو پسند ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی تعلیم کے مطابق ہو تو وہ یہ امام مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ زینب بنت کاب بن عجرہ سے روایت کیا ہے کہ ابو سید خدری کی ہمشیرہ فریہ بنت مالک بن سنان نے اسے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ اپنے خاندان بنو خدرہ میں واپس جانا چاہتی کیونکہ اس کا خامد اپنے غلاموں کی تلاش میں گیا جو بھاگ گیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے خاندان بنو خدرہ کے پاس جا سکتی ہوں کیونکہ میرے خامد نے پیچھے کوئی گھر نہیں چھوڑا یعنی میرے لئے کچھ ہے نہیں جس کا وہ مالک ہو اور نہ ہی خرچ کرنے کے لئے کوئی مال ہی چھوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جا سکتی ہو کہتی ہیں کہ میں واپس ہوگی میں ابھی حجرے میں ہی تھی کہ مجھے آپ نے آواز دے کر بلایا یعنی آپ آئیں آپ نے پوچھا سوال آپ نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ کوئی ہے جو نہیں تو واپس جا سکتی ہو لیکن ابھی وہ باہر نہیں نکلی اٹھی ہی تھی تو کیا ہوا آپ نے آواز دے کر واپس بلا لیا فرمایا آپ نے کیا پوچھا تھا یعنی کیا تھا سوال آپ کا میں نے پھر اپنی کہانی دہرائی اور اپنے خاند کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا ام کثی فی بیتی کی حتی یبلغ الکتاب اجلا اپنے شاہر کے گھر میں رہو یہاں تک کہ عدد پوری ہو جائے کہتی ہیں کہ میں نے چار ماہ دس دن وہیں عدد گزاری فرماتی ہیں کہ پھر عثمان بن افان کا دور خلافت آیا انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں بتایا اور انہوں نے اسی کی روشنی میں فیصلہ صادر کیا کیا کہ عورت عدد اپنے شاہر کے گھر گزارے گی جو پوت ہو جائے یہاں پر جس طرح کسیل نظر آتا ہے اس میں ایک دو چیزیں بہت دلچسپ ہیں ایک تھی یہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور یہ سب بتاتی ہیں کہ اب مجھے آئندہ کیا کرنا چاہیے تو آپ اس کو اپنی رائے کے مطابق بتا دیتے ہیں کہ آپ بہتر اپنے والدین کے گھر چلی رہے ہیں لیکن ابھی یہ باہر نکلتی نہیں تو واپس کیوں بلا لیتے ہیں پہلی رائے کس کی تھی آپ کی ذاتی رائے تھی اور اس کے بعد آپ کی رہنمائی کر دی گئی اور اس کے مطابق آپ نے فوری طور پر اپنا فیصلہ بدل دیا اور ان کو دوبارہ سوال کر کے دوبارہ جواب دیا اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کیا بات پتہ چلتی نمبر ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اپنی خواہشات سے نہیں بتایا یعنی آپ کے اجتہادات ہوتے تھے اور اگر وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتے تو اس کو کنفارم کر دیا جاتا وَمَا يَنْتِقُهَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّوْهَا جو کچھ بتایا وہ اللہ تعالیٰ کے رہنمائی کے مطابق بتایا دوسری بات کیا پتہ چلتی ایک اور بھی سیکھنے کی بات ہے جی یعنی باز وقت کسی کا سوال سمجھ نہیں آتا آپ ایک بات کرتے ہیں لیکن تھوڑی دربت غور کرتے ہیں کہ شاید یہ بات کچھ اور پوچھی گئی تھی تو آپ اس کو دوبارہ پوچھ کر اپنی رائے کو تبدیل بھی کر سکتے کیا ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ فقہائے کرام نے اپنی آراء تبدیل کی ہوں جب ان کو صحیح احادیث ملی اگر آپ فق کی کتابیں پڑھے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ خالد شافی اُقضا اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا یہ بھی انہیں کتابوں میں لکھا ہوگا اور ان کی بات کی رائے یہ ہے اس سے ان کی علمی دیانت کا پتہ چلتا ہے اور یہی چیز دین کے معاملے میں ہم سب کو سامنے رکھنے چاہیے ہم سب کا کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ علم کے ساتھ تعلق ہے اور لوگ ہم سے توقع رکھنے کہ ہم ان کے مسائل حل کریں یا ان کی باتوں کا جواب دیں اگر کسی معاملے میں آپ کو یقین نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے پوچھ کر بتا سکتے معلوم کر کے دوبارہ بتا سکتے یا پھر اگر آپ نے ایک بات بتائی اور بعد میں کہیں آپ کو پتا چلا کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی تو آپ اللہ لعلان اطراف کر سکتے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ مجھے پہلے معلوم نہ تھا صرف اتنی بات کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کوئی آپ پر اطراز بھی کر سکتا جی کبھی آپ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ پہلے تو آپ نے یہ بتایا اب آپ یہ بتا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اطراف کے اوپر پریشان ہونے کی بجائے اطراف کر لینا چاہیے دیکھیں کسی غلطی کا اطراف کرنا جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو پرسکون کر دیتا ہے اور غلطی پہ اڑ جانا جو ہے وہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث منتا ہے اور یہ شیطان کی پیر بھی بھی ہے کیا ہم سب انسان نہیں ہیں کیا ہم سب بھولنے والے نہیں ہیں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں بھول چک ہوتی ہیں لیکن بہترین خطاکار کون ہیں جو بہترین توبہ کرنے والے ہیں توبہ کرنے کا مطلب کیا رجوع کر لینا تو اپنی رائے سے رجوع کر لینا یہ بھی تو اسی میں آتا ہے اور بہت اطمنان سے سکون سے سمپل طریقے سے کہہ دینا چاہیے I didn't know اور لوگوں کی تنقید کا جواب کیسے دینا چاہیے اگر آپ کی اس بات کو کوئی اچھالنا شروع کر دے تو کیا کرنا چاہیے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ كَلَّتِ فَعَلْتَ فَعَلْتُهَا وَأَنَا اِذَمْ مِنَ الدَّعْلِينَ بس اطراف میں بہت سکون ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کو مختلف باتیں سہنے کی عادت ہونی چاہیے ہم کہتے ہیں نا رہنا سہنا کبھی آپ نے غور کیا کہ سہنا کا کیا مطلب ہے رہنا تو ہم سب کو آتا ہے لیکن سہنا نہیں آتا ہے سہنا کیا ہوتا ہے برداشت کرنا باتیں برداشت کرنا سردی برداشت کرنا گرمی برداشت کرنا مرضی کی خلاف ماحول برداشت کرنا تو رہنا وہی جانتا ہے جو سہنا بھی جانتا ہو ٹھیک ہے نا ہم تنقید سہنا سیکھیں جب لوگ آپ پر غلط الزام لگائے تو ان کو سہنا سیکھیں تو زندگی بہت سکون میں آ جائے گی ہمیں اور بھی تو بہت چوٹے لگتی رہتی ہیں نا کبھی آپ میں سے کسی کو کوئی چوٹ لگی کوئی اوپر پتھر گر گیا ہو پاؤں پہ کوئی آپ گر گیا ہو خود یا کوئی کرسی لگ گئی ہو یا کوئی کونہ لگ گیا ہو یا کسی سے دھکا لگ گیا ہو یا کبھی ہوا ایسے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوتا ہے اچھے اس پر کیا کرتے ہیں سہتے ہیں کہ نہیں سہتے ہیں سہنا پڑتا ہے تو اگر اپنی رائے بدلنے کے بعد اور دین کے معاملے میں امانت ہی ہے کہ اگر پتہ چل گئے کہ یہ ٹیز ایسے نہیں ایسے تو اس کو تبدیل کر دیں تاکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے تو آپ کا معاملہ درست ہو جائے اور باقی وہ آپ کے دفاع کرنے والا ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ سبحانو تعالیٰ چاہتے تو پہلی بات آپ کے دل میں ڈال دیتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہمیں یہ سب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا آپ کا معاملہ کیسا تھا آپ کا طریقہ کیسا تھا آپ کس طرح تعلیم دیتے تھے اور کتنے سچے صادق اور امین تھے ٹھیک ہے ایک مومن مسلمان بیعت کرنے والی خاتون سے یہی توقع رکھی جا سکتی کہ وہ ہر صورت رسول مقول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہے سیدہ فریہ نے چار ماہ دس دن عدد گزاری اور پھر انسار کے قبیلہ بنو زفر کے ایک شخص کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی جو بھی عدد کے بارے میں ان سے پوچھتا تو وہ اسے اپنا یہ واقعہ بیان کر دیتی تو ان کا یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ عورت کو عدد کہاں گزارنی چاہیے شوہر کے گھر میں یا جہاں اسے شوہر کی وفات کی خبر ملی اللہ یہ کہ وہاں پر اس کا رہنا بالکل ہی مشکل ہو کہ وہ اپنے اون پر نہ رہ سکتی ہو یا کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں پر اس کا رہنے کی اجازت نہ دی جائے بعض اوقات لوگ کام کاج کے لیے اوبرسیز جاتے ہیں وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی کسی کی تو پھر ویزے ایکسپائر ہو جاتے ہیں یہ قانون ایسے ہوتے ہیں کہ آپ رہ نہیں سکتے یا آپ گورنٹ سرونٹ ہیں تو بعض اوقات وہ گھر نہیں آپ کے پاس باقی رہتا چار مہینے دس جن تک یعنی ہر ملک مسلمان ملک تو نہیں ہے نا کہ وہاں پر ایک بیوہ عورت کوئی سارے پروویشن دیے جائیں کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی کہ جس میں مجبوری ہو کہ عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو وہ الگ بات ہے ادروائز اس کو اسی جگہ ہی قیام کرنا چاہیے یہ عددت کا حصہ ہے سیدہ فریہ کے خاندان کی جہاد کے ساتھ محبت جلیل و خدر صحابی سیدنا مالک بن سنان کا خاندان جہاد کا دلدادہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں باقاعدگی سے شریک ہونے والا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف نکلے تو مالک بن سنان ان لوگوں کے ساتھ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ جنگ نہیں ہوگی اس لئے وہ میدان بدر کی طرف روانہ نہ ہوئے اس لئے وہ قریش کے سرکردہ سرداروں کو میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اترتے ہوئے خود نہ دیکھ سکے خاص طور پر قریش کے وہ زومات جنگ میں مارے گئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی تھی بڑے بڑے سردار جس کا ذکر ہم بارہاں پڑھ بھی چکے ہیں ابو جہل اقوہ بن ابی معید اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ مشرقین مالک بن سنان جو تھے یہ جنگ اہد میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کے بیٹے جو تھے ابو سعید خدری وہ بھی ان نو عمر بچوں میں سے تھے کہ جن کی ابھی جنگ میں شریک ہونے کی عمر نہیں تھی یعنی وہ اہل نہ تھے تو جن بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے واپس کیا تھا ان میں ابو سعید خدری بھی تھے اور وہ اپنے باپ سعیدنا مالک بن سنان کے ساتھ گئے تھے ابو سعید واپس لوٹے تو رو رہے تھے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے شرف سے محروم رہ رہے تھے پھر راستے میں سیدہ فریہ اپنے بھائی ابو سعید خدری سے ملی اور وہ ان کے آنسوں صاف کرنے لگی اور دلاسہ دینے لگی کہ تم فکر نہ کرو آئندہ جنگوں میں تمہیں شریک کر لیا جائے گا سیدہ فریہ اور ان کی ساتھی صحابیات نے میدان جنگ کی خبریں حاصل کرنا شروع کی ایک مشرق نے یہ افواہ اڑا دی یہ جنگ اہد کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختل کر دیا گیا یہ خبر سن کر مسلمانوں کی صفوں میں سراسیمگی پھیل گئی بعض مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی اور بعض پہلے سے بھی زیادہ پرجوش ہو گئے سیدہ آنس بن نظر پہلے سے زیادہ جرعت کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے زندگی پر موت کو ترجیح دی اور ان کے شہادت کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہیں اور ان کے خاندان کی جو دیگر خواتین تھی وہ بھی اس جنگ میں ساتھ شریک تھی پھر اسی طرح ہم جانتے کہ جنگ اہد میں ابو عبیدہ بن جرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے خود جو تھا لوہے کی ٹوپی جو تھی جس کی سنگلیاں اندر چلی گئی تھی اس کو اپنے دان سے نکالا اور ان کا دان بھی ٹوٹ گیا تھا اس میں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انہوں نے ہوئی تھی کونسی جنگ میں جنگ اہد میں سیدنا مالک بن سنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے پھر سیدنا طلح بن عبید اللہ نے جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ کو میدان جنگ کی پچھلی جانب ایک چٹان پر لٹا دیا صحابہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ کے لئے جنت واجب ہو گئی اس لئے طلحہ بن عبید اللہ کو دس ان صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی جنہیں کیا کہتے ہیں عشرہ مبشرہ سیدنا مالک بن سنان شہادت کے عالی مقام پر فائض ہوئے انہوں نے بہت امدہ مرتبہ حاصل کیا وفات سے پہلے ان کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کے ساتھ لگا انہوں نے وفات پانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بہنے والے خون کو زبان سے چاٹ کر نگل لیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ خون مالک بن سنان کی خون میں مل گیا جنگ حد میں ایک دور ایسا بھی آئے کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا اور اس نقصان کی وجہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاورزی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں ادھر ادھر نہ ہوں پھر اس کے بعد جنگ رک گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آگئے اور مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنے گھروں سے باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آنے والوں میں اپنی پیاروں کو تلاش کرنے لگے کہ کون کون واپس آیا اور کون نہیں آیا ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کرتے وہ ان سے پوچھا کہ کیا تم سعید بن مالک ہو انہوں نے کہا جی ہاں یہ ان کا نام تھا لیکن یہ مشہور اپنی کونیت سے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کہتے ہوئے ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے لگے آپ نے فرمایا آ جرک اللہ فی ابی کا یا سعید یہ موت کی خبر دینے کا ایک بہت ہی بہترین جملہ ہے اس جملے کو یاد کر لیجئے آ جرک اللہ فی ابی کا یا سعید یا جو بھی فوت ہو اس کے جو لوہکین جن سے آپ تازیت کر رہے ہوں ان سے آپ یہ بول سکتے ہیں کیا ہے اے سعید تیرے باپ کے بارے میں اللہ تجھے عجر و ثباب سے نوازے اس کا کیا مطلب ہے شابش جب کوئی فوت ہوتا ہے کسی کا عزیز پیارہ تو اس وقت انسان شدید غم اور دکھ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بظاہر صدمہ بہت بڑا ہوتا ہے لیکن یہ انسان کے لیے عجر کمانے کا بھی بہت بڑا سبب ہوتا ہے ایک انسان بازوں کا ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے لیکن اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک وہ کسی آزمائش سے گزر کر پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بہت بلند درجہ رکھا ہوتا ہے لیکن اس کی عام عبادات یا روز مرہ کے معاملات یا معاملات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان کی وجہ سے یا اپنی نیکیوں کی وجہ سے اس عالی مقام تک پہنچے ٹاپ آف دہ ہل پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی ایسی آزمائش مبتلا کر دیتے ہیں کہ جس پر وہ صبر کر کے اتنا بڑا عجر کماتا ہے کیونکہ جتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا عجر ہوتا ہے اتنا بڑا عجر کماتا ہے کہ وہ وہاں پر جا پہنچتا ہے اور وہ ایک دم الیویٹ کرتا ہے کچھ راستے ہوتے ہیں جو ہم پیدل پاؤں چل کے تیہ کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں گاڑی پر کچھ ہوتے ہیں جہاز پر تو بالکل اسی طرح کچھ عجر ہمارے پیدل ہوتے ہیں چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ ہماری مرضی کے خلاف چیزیں ہو جاتی ہیں اس پر اور بڑا عجر ہوتا ہے کچھ صرف مرضی کے خلاف نہیں ہوتی بہت بڑے صدمے ہوتے ہیں اور ان پر اگر انسان صبر کرتا ہے تو عجر بھی بہت ہی بڑا ہوتا ہے جیسے پیدل چلنے والے کے مقابلے میں کوئی جہاز پر بیٹھ گیا ہو یا سیڈی چڑھنے والے کے مقابلے میں کوئی الیویٹر پر بیٹھ گیا ہو ٹھیک ہے تو اس لیے اے ساد تیرے باپ کے بارے میں اللہ تجھے عجر و ثواب سے نوازے کہ ان کے جانے پر اب جو تم صبر کروگے تو وہ تمہارے لئے عجر کا باعث بنے یہ دعا بھی ضروری ہے کہ عجر کا باعث بنے کیونکہ بعض اوقات جب کوئی اس عجر کی بات نہیں کرتا تو انسان اس لاز پر زیادہ خمگین ہوتا ہے کہ بعض اوقات مو سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو اللہ سبحانو تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اب وہ لاز تو کم نہیں ہو سکتا ختم نہیں ہو سکتا لیکن ان الفاظ کی وجہ سے انسان اپنا عجر و ثواب کھو دیتا ہے تو یہ دعا دوسرے کے عجر کو محفوظ کرنے والی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صدمے پر عجر سے نوازے تو اگر آپ اگزیکٹلی یہ جملہ نہیں بھی بول سکتے تو مثلا کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صدمے پر عجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے وغیرہ وغیرہ یہ کہنا کہ ہائے بڑا افسوس ہے یہ تو پھر آپ کو اپنی پڑی ہے آپ کو افسوس ہے یا آپ کو غم ہے ہر معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں کیا ہو رہا ہے ہم پہ کیا بیت رہی یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے پہ کیا بیت رہی تو بہترین تازیت کیا ہے نہ اپنا رونا لے کے بیٹھ جائے انسان ٹھیک ہے نا دین کی تعلیمات سب کی سب ہی بہترین ہیں اور ہر موقع کی جائے ان پر اگر آپ غور و فکر کریں تو بے شمار حکمتیں سمجھ میں آتی فریعہ بن مالک اور ان کے جملہ اہل خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسترب اور بے چین تھے جب ابو سعید ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں پھر اس نے کہا کہ بہت سے مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور میرے ابباجان بھی شہید ہو گئے یہ خبر سن کر لوگوں نے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی پر اللہ کا شکر ادا کیا یہ ہے نا گریٹیچیوڈ اور یہ ہے پوزیٹیف تھنکنگ کہ اس وقت اپنے خون کے رشتے جا چکے ہیں اس پر انہا لیلہ پڑھیں اور سبر کریں اور دوسری طرف کہ غم کے موقع پر بھی نعمت یاد کر لے ٹھیک ہے جب کوئی غم آئے کوئی صدمہ پہنچے تو کیا کریں اس وقت فورا سوچیں کہ میرے پاس کیا ہے یہ نہ سوچتے رہے کیا چلا گیا اگرچہ وہ انسان آوائیڈ نہیں کر سکتا سوچے گا ویری نیچرل لیکن فورا یہ سوچیں کہ کیا باقی ہے کیا ملا ہوا ہے کس چیز سے نوازا گیا ہوں اور ان لوگوں کا کہنا کیا تھا کل مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے گویا آپ بچ گئے تو ہمارا سب کچھ بچ گیا سیدہ فریعہ نے اپنے والد کی شہادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے عجر و ثواب کی نیت کر لی اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے سامنے سر و تسلیم خم کر دیا اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کی جس طرح کہ رب الخلائق نے مصیبت کے وقت نماز پڑھنے اور صبر کا حکم دیا ہے اب آپ دیکھئے پہلے شوہر چلے گئے اور اب باپ بھی چلے گئے کیونکہ ان کے والد نے ان کی تربیت بھی ایمان کی بنیاد پر کی تھی قرآن کے سائے دراز ہو گئے سیدہ فریعہ نے اپنے دل میں یہ تصور جاگزی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو جنت و پردوس میں جگہ آتا کرے گا تو یہ بھی ایک بہت پوزیٹیف چیز ہے نا کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی جان دے رہا ہے یہ شہادت کی موت کسی کو نصیب ہو رہی تو اس پر تو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ جانا تو سب نے ہے سیدہ فریعہ رابعہ یہ حدیث بھی تھی بہت اقل مند دانشور ذہین و فتین سوچ و بچار کرنے والی عظیب المرتبت خاتون تھی باقائدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتی اور اس حاضری نو نے اس قابل بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اپنے لئے حاصل کرتا ہے ہاں بات سنی سمجھ میں آگئی بس وہی پر ختم بات اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس علم کے موتی سمیٹتے ہیں محفوظ کرتے ہیں اور پھر آگے دوسروں میں بانٹتے ہیں ایسے ہی لوگ آخرت میں پھر بڑے درجوں کو پہنچے گے تو کسی بھی چیز کو صرف اپنی ذات کے لئے حاصل نہ کریں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خاص طور پر یہ روایت بہت مشہور ہوئی جس میں عورت کی عدت کا معاملہ پیش آیا اور حضرت عثمان نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا تھا اور انہی کے اس بیان پر حضرت عثمان نے فیصلہ کیا اور اس پر مدینہ حجاز مصر شام اور عراق کے علماء نے عمل کیا یعنی ان کا یہ عمل دور دور تک پھیل گیا اور یہ ان کے لئے بہت بڑے شرف اور عظمت کی بات ہے یعنی کوئی نہ کوئی واقعہ انسان کی زندگی میں ایسا سبب بن جاتا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے اور اسے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اگر یہی علم اپنا یہ چھپا دیتی ہاں میں نے پوچھا آپ نے مجھے بتا دیا وہ تو میرے لئے خاستہ اور بات ختم اور آگے کسی کو نہیں بتاتی تو لوگوں کے لئے کتنی مشکل ہوتی پھر یہ ہے کہ سیدہ فریعہ نے بیتر عزوان میں بھی شرکت کی سب جانتے ہیں کہ بیتر عزوان جو ہے وہ صلحہ دیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی اور اس موقع پر جس جس نے بیت کی تھی ان کو جنت کی بشارت ملی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے درخت کے نیچے بیت کی وہ ضرور جنت میں جائے گا ایک اور جگہ پر فرمایا جس نے درخت علی بیت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا آگ میں داخل نہیں ہوگا تو انہیں بھی ایک طرح سے جنت کی بشارت ملی ہوئی اور پھر جن جن لوگوں نے اس بیت میں شرکت کی تھی اگر ان سے زندگی میں باقی کوئی خطا ہوئی بھی تو اس پر انہیں ہمیشہ ان کی پچھلی بہت بڑی قربانی اور بہت بڑی نیکی کا ریمائنڈر دیا گیا لوگوں کو بھی کہ تمہیں نہیں معلوم کہ فلان نے بدر میں شرکت کی اور فلان نے صلحہ حدیبیہ میں شرکت کی کیونکہ ان لوگوں کو جنت کی بشارت ہے تو یہ تھی حضرت فریہ سبحانک اللہمہ وبحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغبروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانہ و رحمت اللہ و برکاتہ و رحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ